ستائیس نویمبر کو فلوڈ ٹیسٹ ہوگا لگا تھا مانگ کی جا رہی تھی ان سی پی کونگرس اور شف سے نا مانگ کر رہی تھی ساتھی ساتھ یہاں پر سرکار کے اگر بات کرے تو سرکار بھی مانگ کر رہی تھی کہ فلوڈ ٹیسٹ کیا جائے اور اب فائنل فیصلہ آ گیا ہے فائنل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ستائیس نویمبر کا وہ دن ہوگا وہ اعتحاسک دن ہوگا مہاراج سے کی رازیتی کے لحاظ سے ایک اعتحاسک دن ہے جب ستائیس نویمبر کو فلوڈ � ٹیسٹ ہونے والا ایک اعتحاسک فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے مہاراج سے میں کل فلوڈ ٹیسٹ کیا جائے گا اور بہمت پرکشن کا ایک لائیو پرسان کیا جائے گا تو ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں شام پانچ بجے بہمت کا پرکشن کیا جائے گا سرکار کو موقع دیا جائے گا فلوڈ ٹیسٹ کا بہمت ثابت کرنے کا ایک اہم دن ہے سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا کھلے میں یہ کیا جائے گا تو ایک بڑا فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے اور ستائیس نویمبر کا وہ دن ہے کل کا وہ دن ہے جب فلوڈ ٹیسٹ کیا جائے گا لگاتار سرکار اور وپکش کی طرف سے مانگ کی جا رہی تھی کہ فلوڈ ٹیسٹ کیا جائے اور اعتحاسک فیصلہ یہاں پر سپریم کورٹ نے سنایا ہے فائنل فیصلہ یہاں پر سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے اور کمار پوشکل جی ہمارے سوات یہاں پر جڑ گئے ہیں ایک بار پھر سے کمار پوشکل جی کل کا وہ اعتحاسک دن ہونے والا ہے جب فلوڈ ٹیسٹ ہوگا بلکل ملیس بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے ستائیس یعنی کل فلوڈ ٹیسٹ کا آدھے سپریم کورٹ نے دیا ہے سام پانچ بجے فلوڈ ٹیسٹ ہوگا لیکن سابطور پر یہ بھی کہہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ ہے کہ جو پروٹیم سپیکر ہے ان کا چناؤ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں پروٹیم سپیکر کا چناؤ کیا جائے گا اور اس پورے فلوڈ ٹیسٹ کا لائب ٹیلیکاسٹ دکھایا جائے گا تاکہ کوئی بڑی گھٹنا جس طرح سے ہارس ٹیڈنگ کی بات کئے جاتی ہے وہ اس طرح کی گھٹنا نہ ہو تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی خبر سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے کل بڑا جھٹکا آپ دیکھ سکتے ہیں جرور ہے بجے پی اور عجید پاوار کے لیے بڑا جھٹکا چونکہ تیس نومبر کا وقت مکرر تھا راجبال کی طرف سے لیکن سپریم کورٹ نے اسے تین دن پہلے پریپونڈ کیا ہے اور ایک بڑا فیصلہ دیا ہے کہیں نہ کہیں عجید پاوار اور بجے پی کے لیے ایک بڑا جھٹکا سابطور پر دیکھا جا رہا ہے چونکہ تیس نومبر کو راجبال نے فلوٹیس کا آدھیس دیا تھا اور تین دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے ان کی یاچیکہ کو سنی ہے تینوں پارٹیوں کی انہوں نے سابطور پر کل جس طرح سی دلیلے ہیں اور سابطور پر سپریم کورٹ نے ان کے پکش میں صرف سینا کانگریس اور ان سی پی کے پکش میں ایک طرح سے بڑا فیصلہ سنایا ہے اور کل سام پانچ بجے فلوٹیسٹ ہونا ہے اور اس کے لیے پروٹیم سپیکر کے چناؤں کا بھی آدھیس دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جل سے جل ایک پروٹیم سپیکر کا چناؤں کرے تاکہ وہ فلوٹ ٹیسٹ کو کر سکے اور اس پورے معاملے کورٹ لے کر لائیو ٹیلی کاسٹ کی جی پسکر یہاں پر ایک اہم فیصلہ بھی لیا گیا ہے ڈیوی ٹائم ڈاجب پال بھرک سینہ کوشاری انہوں نے سکتی پریشن کے لیے دیویندر فڈنوی صاحب کو دیا تھا اور ٹائم کم کر کے ڈیوی ٹائم ڈاجب پال بھرک سینہ کو اپنا بہومت ثابیت کرنے کے لیے ڈیوی ٹائم ڈاجب پال بھرک سینہ کو دیا ہے اس میں ان کو پروٹیم سپیکر اپوائنٹ کرنا ہے اور اوپرا ٹائم سپیکر ہی میمبر کو شفت دلوائے گے اور ایک پری کاروائی کل پال بھرک سینہ کے پہلے ہتم کرنی ہے ایسے آگے مانینی رج جیپال صاحب کو جو سس عدالت ہے انہوں نے دیئے ہیں اور یا دوری پروسیجر جو ہے اور ٹرانسپارنٹ مینر سے ہونی چاہیے ایسا یہ بھی سپریم کوٹ نے کہا ہے جو بھی پہلے اے تھے ان کا بھی بیس یا آرڈر پاس کرتے ہوئے شرس عدالت نے لیا ہے جو بھی بومئی تو ایک اہم فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے کمار پشکل جی ہمارے پھر سے جڑ گئے ہیں کمار پشکل جی یہاں پر سپریم کوٹ نے ایک اور فیصلہ لیا ہے یہاں پر فیصلہ لیا گیا ہے کی سیکرٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کیا جائے گا فلورٹس میں آخر ایسا کیوں ہوا کہ سپریم کوٹ کوئی ایسا فیصلہ سنانا پڑا دیکھیں سابطور پہ جس طرح سے مہاراج کی رازنی تھی میں اتار چڑھاؤ ہوت کی تاریت میں مانگنے کو لے کر گھنی کوئی ایسی گھٹنا نہ ہو جو اس پورے جو سرکار بنانے کے لیے دکھت میں سیلی سپریم کوٹ نے ایک چیز اور کہا ہے ایک ماملہ ایک ایسی اسطیتی سے سمبندیت ہے لوگتانتری مولیوں کو برائے رکھنے کے لیے نیایک سمکشہ اور رکھ رکھاؤ پر دونوں پکچوں کو سنا تو کہیں نہیں کہ سپریم کوٹ اس پورے ماملے کو لے کر گمبھیر ہے اور کل پانچ بجے تک فلو ٹیسٹ ہو ہونا ہے سیکرٹ بیلٹ سابطور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکرٹ بیلٹ کا اپیوگ نہیں نہیں ہوگا اور کل جس طرح سے ایک دن بعد انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے تو ایک بڑی رازنیتی دیکھی جا سکتی ہے مہاراست کی رازنیتی کو لے لے کر لیکن بجے پی اور اجید پوار کے لیے ایک بڑا جھٹکا دیکھنے کو مل رائز پورے ماملے کو لے کر جی پوشکل ایک اہم فیصلہ یہاں پر لیا